ایک جنگل تھا جنگل تو جنگل میں کون رہتے ہیں جنگل میں جنگلی وہاں پہ شیر بھی رہتا تھا چتا بھی رہتا تھا لومڑی بھی رہتا تھا اکھرگوش بھی رہتا تھا تو اب وہ جنگل کا راجہ تھا شیر وہ روجانہ ایک دن جنگل کے جانور کو مار کر کھاتا تھا کس کو مار کر کھاتا تھا وہ جانور کو تو جنگل کے جانور تھے نا وہ اس سے پریشان ہو گئے کس سے پریشان ہو گئے وہ شیر سے تو ایک دن سب نے میٹنگ رکھی جنگل کے جنگل تھے نا سب نے میٹنگ رکھی اور اب وہ وہ چلے گے اپنے راجہ کے پاس میں راجہ کے پاس میں گئے اور راجہ سے بولے کہ ماراج آپ روجانہ جنگل میں آتے ہو شکار کرنے کے لیے تو جنگلی جانور ادھر کے ادھر بھاگتے ہیں وہ تو بہت سے جانوروں کا بینا سودھا جاتا ہے پیروں کے طرف کچل دیے جاتے ہیں تو ہم سب نے یہ نرنے کیا ہے کہ ایک جانور رو جانہ آپ کے یہیں گپہ میں آ جائے گا تو آپ کو بینہ سکار کیے ہوئے ہی سکار اس سے آپ کا پیٹ بھر جائے گا شنگ سوچا اور وہ سوچنے لگ گیا تھوڑی دیر سوچنے کے بعد میں اس نے کہا چل تو بھئی ٹھیک چلو میں تمہاری بات سے سہمت ہوں تمہاری بات سے میں راجی ہوں تمہاری بات سے میں راجی ہوں ٹھیک ہے اب رو جانہ ایک دن کسی جانور کا آئے ایک دن پھر دوسرے دن پھر دوسرے جانور کا ایسے وہ سلسلہ چلتا رہا ایک دن کیا ہوا ایک دن خرگوز کا نمبر آ گیا کس کا نمبر آ گیا خرگوز وہ خرگوز بدھی مان تھا وہ خرگوز بدھی مان تھا اب اس دن خرگوز کا نمبر آیا تو وہ تو راجہ کے پاس میں گیا ہی نہیں اور راستے میں اپنے ٹائم پاس کرنے لگ گیا اب ٹائم پاس کرنے لگ گیا اب جب ادھر راجہ کے پاس میں شکار نہیں پہنچا تو اس کو بہت تیز بھوک لگنے اس کو تیز بہت بھوک لگنے لگی وہ سوچا کہ آج میں پورے جنگل کے سارے جانوروں کو مارے مارے ڈالوں گا اور وہ جیب کو ایسے کر رہا تھا بار بار جیب نکال رہا تھا وہ بھوک کے مارے کون نکال رہا تھا جیب کیوں نکال رہا تھا وہ بھوک کے مارے اس کو جوڑ دار بھوک کے لگ رہی تھی اب کھرگوز اسے بھوڑن نہیں ملا تو وہ کھرگوز دھیرے 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 جس ٹائم پہ جانا چاہیے تھا اس سے لیٹ گیا لیٹ جاتے ہی شیر جیسے شیر کے سامنے گیا اور شیر نے بڑی بڑی آنکھیں نکال کر جیب نکال کر اس ڈال چھٹ آنکے کر کے اس کی طرف گر رہا یہ کیسے وہ گر رہا تم آج لیٹ کیسے آئے ہو میرے کو بہت تیج بھوک لگ رہی ہے اس نے کہا بدھیمان خرگوش نے ماراج ماراج مجھے سما کرے میں تو ٹائم سے آ رہا تھا پر راستے میں ایک شیر مل گیا ایک شیر ہے اور میرے سے پوچھنے لگا کہاں جا رہا ہے میں نے کہا میں تو ہمارے راجاجی کے پاس میں بوجھن کے روپ میں جا رہا ہوں پھر اس نے ماراج میرے سے کہا کونسا راجہ جنگل کا راجہ تو میں ہوں جنگل کا راجہ تو میں ہوں میرے علاوہ اس جنگل میں کوئی بھی راجہ نہیں ہے یہ بات سنتے ہی اس جنگل کے راجہ کو کو گھنے گھنے اس نے خرغوش سے کہا کہ خرغوش سنو میرے علاوہ اس جنگل میں کوئی بھی راجہ نہیں ہے چلو میرے کو دکھاؤ میرے علاوہ آپ کو کون راستے میں ملا وہ اس جنگل کے راجہ کو لے کر گیا راستے میں ایک کوا تھا راستے میں ایک کوا تھا راستے میں ایک کوا تھا اب دماغ لگایا اس نے کھر کو اس نے دماغ لگایا اس نے ماراج یہی ملا تھا میرے کو اس کو یہ کے پاس میں ہی وہ جو میرے کو آپ کے پاس میں نہیں آنے دیا نا تو یہ ہی ملا تھا اچھا میرے کو دیکھ کر چھپ گیا وہ وہ شیر جو ہی کھیت کی میڑ پر گیا اور جس نے اندر جھاکا وہ اس کو اپنی پرچائی نجر پرچائی کہا نجر آئی اس کو پانی میں پانی میں نجر آئی تو وہ اس کو دیکھ کر یہ سوچا کہ اس کے اندر ہی میرا دشمن یہ مجھے مار کر راجہ بننا چاہتا ہے تو وہ اپر سے دھاڑا یہ دھاڑ آتے ہی اندر سے بھی ایسی آواز آئی کوئے کے اندر سے گوچ گیا وہ کوئا ایسی آواز آئی تو اس نے سوچا کہ یہ میرے اوپر دھاڑ رہا ہے تو رکھ وہ کوئے میں اس کے اوپر چھلا سیر وہی پانی میں ڈوب گیا اور مر گیا اور بدھی مان کھرگوش سارے جنگل میں پرشد ہو گیا کہ آج میں نے جنگل کے راجہ کو مار ڈالا ہے تانی کیسی لگی بچو بہت اچھی بہت اچھی